اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض اجویری ویٹرنی کلینر گھر فارمسی چوک شاہدی پورا آج ہم میسٹرائٹس کے حوالے سے بات کریں گے یہ بھی ایک میسٹرائٹس کا کیس ہے یعنی کہ کولی فارم مائیکو پلازما میسٹرائٹس اس میں دودھ پتلہ پانی جیسا اور براؤن رنگ کا اور دانے دار پھڑکیاں والا دودھ ہو جاتا ہے شدید میسٹرائٹس حوالے میں دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یہ سکڑ کر سائد میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹا ہو جاتا ہے یا اس کے ٹوشو میں سخت گلڈیاں پھوڑے بن جاتے ہیں یا پھر سولی نمہ ڈھیلے بن جاتے ہیں ہاوانے کی سوزش پیدا کرنے والے بیکٹیریاں مزر جازل ہیں سٹیپٹو کوکس سٹیفلو کوکس اور اس کے ساتھ سٹیفلو کوکس اور سوڈو منوس اگلیشیا یہ جب بھی ان کے بیکٹیریاں جانور کے حوانے میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں تو جانور کے ان کے سب سے پہلے تو سٹارٹ میں شروع شروع میں حوانے میں بہت زیادہ سوزش ہو جاتی ہے ہاتھ لگانے سے جانور کا حوانہ گرم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جانور کو اکثر تمبرچر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جانور جن کے دودھ وقیلہ جن کے دھنوں میں پانی جیسا اور پھڑکیوں مالا دودھ نکلے گا اور اس کے ساتھ سے جانوروں میں اکثر بلیڈنگ بھی ہوتی ہے اور بعد میں آہستہ آہستہ سوزش کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ہوا نہ سخت ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے لوہے کی منت سخت ہو جاتا ہے گلڈیاں بن جاتی ہیں اور تھان کے اوپر سے کھول اترنا شروع جاتے ہیں یہ بھی سٹیفلو کوکس اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا سوڈو مناس اگلیشیا کی انفیکشن کی ہی علامت ہوتی ہے اور ساتھ ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ اکثر یہ تھانڈ اکثر بچتے نہیں ہیں جانوروں کے تھانڈ مار جاتے ہیں اور یہ تھانڈ پھٹ جاتے ہیں تھانڈ پھٹنے کے بعد اس میں انٹی سپٹک سلوشن مکرہ لگانا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ انٹی بڑک کے انجیکشن دینے پڑتے ہیں اس میں ہم جو انٹی بڑک لگاتے ہیں وہ سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے ہم یہ لگاتے ہیں کلیوٹ بیس ایمل اور لنگو میٹ بیس ایمل اور پین کلور کے طور پر ہم نے لکسن کا انتخاب کیا ہے وہ بھی ہم بیس ایمل دیتے ہیں چار سے پائیں دن تک اور یہ لگانا سے جانور کی مکمل طور پر انفریکشن دور ہو جاتی ہے